السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر میڈیا اور اسلامواز سٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا مذبان عبدالروف محمدی ناظرین اسلامی نظریاتی کونسل ایک ہمارا ایسا ادارہ ہے کہ جو اسلامی حوالے سے حکومتوں کی اور مختلف اداروں کی دینی اور اسلامی رہنمائی کرتا ہے اسلامی نظریاتی کونسل کا کیا کردار ہے اور وہ ملک میں اسلامائیزیشن کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے سیکرٹری محترم جناب ڈاکٹر اکرام الحق صاحب ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بے حد شکریہ میرے لیے عزاز ہے جزاکم اللہ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو اپنے حوالے سے بتائیے کہ آپ کا جو تعلیمی سلسلہ ہے وہ کہاں سے شروع ہوا اور کہاں کہاں سے تعلیم حاصل کی اور پھر کن کن اداروں میں خدمات سر انجام دی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسولہ الكریم وعلى آلیہ وصحبہ اجمعین بھائی عبدالرعوف صاحب یہ تو سوال ایسا ہے کہ مجھے بڑا عجیب سا محسوس ہو رہا ہے کہ میرا کوئی ایسا خاص تعلیمی پس منظر نہیں ہے لیکن بہرحال آپ نے سوال کیا تو میں بتا دیتا ہوں ہمارے خاندان میں ہمارے دادا جان مرہوم سے حفظ کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا زمینداری میں سب لوگ تھے اور دادا جی بچپن میں نابینا ہو گئے تو ظاہر ہے یہ بھی محرک ہوتا ہے کہ جب بندہ نابینا ہو جائے تو مدرسے بیج دیں تو وہ مدرسے چلے گئے اور میں نے حفظ کیا اور اللہ تعالی نے ان کے حفظ کو بہت قبول فرمایا جیسے امتہا نباتا حسنن والی بات ہے تو ہزاروں میں ان کے شاگرد ہوئے اور انہوں نے اس کو بطور زندگی کے مشن کے اپنا لیا پھر اس سے یہ ہمیں برکت ہوئی کہ خاندان میں ایک سلسلہ چل پڑا والد صاحب اور چچا جان دونوں بھائی جو ہیں وہ حافظ تھے اور اب تک فیملی میں یہ سلسلہ الحمدللہ چل رہا ہے تو ہم پانچ بھائی تھے سب سے پہلے تو ہمیں حفظ پہ ہی لگایا گیا تو دو دو تین تین بھائی ہم ایک ایک کلاس میں رہتے رہے تو میرا حفظ جو ہے وہ تقریباً نو سال کی عمر سے پہلے مکمل ہو چکا تھا اور ہمارے استاذ محترم جو ہیں قاری جمیل آن صاحب وہ سہارن پور سے ہجرت کر کے تشریف لائے تھے اور مولانا سلیم اللہ خان صاحب کے خصوصی شاگردوں میں سے بھی تھے اور ان کو یہ بھی شرف آصل تھا کہ مولانا سلیم اللہ خان صاحب کا سامان جو ہے وہ ہجرت میں وہی اٹھا کر لائے تھے اور بہت زیادہ ذکر فرمایا کرتے تھے مولانا سلیم اللہ خان صاحب کا مزاجن سخت تھے بہت زیادہ سختی بھی کرتے تھے لیکن ان کی سختی جو ہے وہ مخارج کے حوالے سے زیادہ ہوتی تھی یا داشت میں کبھی جو ہے وہ گنجائش بھی دے دیا کرتے تھے تو حفظ جب ہمارا ہو گیا اور گردان نکل رہی تھی تو وہاں ایک ٹیچر مدرسے والوں نے مقرر کیے تھے وہ ہمیں گنتی بھی لکھواتے تھے اور پڑھاتے بھی تھے اور الف بے پیتے اور یہ املا وغیرہ بھی یہ چلتی تھی تو ابتدائی چیزیں ہم نے وہاں سے سیکھ لیں حفظ کے بعد میں براہ راست چوتھی کلاس میں داخل ہوا چوتھی اور پانچویں جو ہے وہ میں نے پریمی سکول میں پڑھی یہ ہمارا قصبہ ہے پھل اروان کے نام سے تحصیل بلوال زلہ سرگودہ میں تو چھٹی کلاس میں جب ہم پہنچے تو اس وقت ایک تصور تھا کہ جناب یہ اس طریقے سے وفاق کا اور درس انظامی کا سلسلہ جو ہے منظم مرتب اتنا نہیں تھا کہ اس کو حکومتی ملازمتوں میں بھی کچھ حصہ دیا جائے تو کچھ علماء کا خیال یہ تھا کہ سرکاری اداروں میں بھی علماء کی ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت مدارس قائم ہوتے تھے عدیب عربی عالم عربی فاضل عربی کے لیے تو ہمارے دادا جان نے بھی یہ ایک مدرسہ قائم کیا تھا وہاں پہ جامعے صدی کیا کے نام سے عدیب عربی فاضل عربی عالم عربی اس میں ہوا کرتا تھا تو ہمارے ذمہ میں یہ کام تھا کہ ہم سکول بھی جاتے تھے وہاں اے بی سی اور آگے سلسلہ چل رہا تھا اور ادھر جو ہے وہ مدرسے میں ہم نے ابتدائی کتابیں پڑھنا شروع کر دیں استادوں کو اللہ پاک جزائے خیر دے اور ان کی قبر کو منور فرمائے انہوں نے جو ہمیں عربی پڑھائی وہ زیادہ تر جدید کتابوں سے پڑھائی طریقت الجدیدہ فی تعلیم عربیہ اس سے شروع کروا دی اور پھر آگے چلتے ہوئے علم السرف وغیرہ اور ان سے نکلتے ہوئے یعنی بھاری بھر کم جو ہمارے نساب کی درس انظامی کی کتابیں ان سے بچتے بچاتے وہ ہمیں نکال کے لے آئے عربی کا معلم ہم نے پڑھا معلم الانشاہ پڑھی انہا الوازے اور اس کی مشکیں جو ہیں وہ ہمیں بہت زیادہ اتمام سے لکھواتے تھے خود لکھنا پڑتی تھی اور ایک ایک چیز کو وہ چیک کیا کرتے تھے اس سے عربی کے ساتھ خاصی مناسبت پیدا ہو گئی ایک کتاب روزت العدب کے نام سے ہوا کرتی تھی وہ ہم نے پڑھی اور اس میں سے اشعار وغیرہ اس سے خاصا پیدا ہو گیا یہ سن اٹھتر کی بات ہے میری پیدایس جو کاغذات میں لکھی ہوئی ہے وہ سن چھے سٹھ کی ہے مئی کی تو اٹھتر میں اگر ہم دیکھیں تو لکھی ہوئی جو عمر ہے اس حساب سے بارہ سال بنتی ہے ایک ہاتھ سال کا فرق ہوگا یا دو کا لگا لیں زیادہ چودہ سال عمر ہوگی تو میں نے چودہ سال کی عمر میں عدی بربی کا امتحان دے دیا اس وقت میٹرک ضروری نہیں ہوتا تھا عدی بربی کے لیے سرگودہ بورڈ سے دیا اور پاس بھی ہو گیا اس میں تو اسی سال استاد ہمیں خشاب میں چھوڑ کے آئے وہاں دعلم دیوبن کے ایک فاضل تھے مولانا بشیر احمد صاحب وہ وہاں پہ دورہ تفسیر پڑھایا کرتے تھے اور وہ شاگر تھے دورہ تفسیر میں مولانا سلطان محمود صاحب ایک شخصیت تھے منڈی باہدین میں کٹھالا شیخہ ایک جگہ ہے وہاں کے رہنے والے لیکن فتح پوری میں وہ پڑھاتے تھے دیلی میں تو اس انداز سے وہ دورہ تفسیر پڑھایا کرتے تھے اب چودہ ساڑھے چودہ پندرہ سال کی عمر اور اس میں دورہ تفسیر اور مجھے سب چھوٹو کر کے بلائیا کرتے تھے بس اس وقت تو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ چیزیں کچھ ذہن میں رہ جائیں گی لیکن الحمدللہ رہ گئیں پھر ہم نے تھوڑا سا شارٹ کٹ مارا اس میں چلتے رہے سکول بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا تو جب میں آٹھمی جماعت کے آخر میں پہنچا تو پھر ہم نے چھٹی لی اور فاضل عربی اس وقت چل رہا تھا اور استادوں کی یہ مہارت تھی کہ انہوں نے ہمیں درس انظامی کی کتابوں کا حلکہ حلکہ تعرف کرواتے کرواتے وہ ہدایہ تک لے آئے تھے ہدایہ اور ہماسہ وغیرہ دیوانِ ہماسہ متنبی یہ چیزیں ہم نے فاضل عربی میں پڑھیں عالم عربی کو سکپ کیا اور سیونٹی نائن میں جو ہے وہ فاضل عربی کا امتحان بھی دے دیا پھر فاضل عربی کا امتحان دے کے تو سرگودہ میں ایک عالم تھے مولانا مولانا محمد حسین شاہ نیلوی صاحب ان کے پاس ہم نے ایک اور دورہ تفسیر جو ہے وہ پڑھ لیا تو فاضل عربی کرنے کے بعد آگے نامی دسویں یہ کلاسیں چلتی رہیں نامی دسویں دسویں میں میری سکول میں دوسری پوزیشن آگئی حالانکہ کوئی توقع نہیں تھی کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم چارہ ڈالنا جانور سنبھالنا یہ سارا کام یہ بھی کرتے رہتے تھے اور ادھر سے مدرسہ ادھر سے سکول یہ چلتا تھا لیکن اللہ کا کرنا ہوا کہ یہ چیزیں اس طرح سمودلی چلتی رہیں پھر ہمارے قریب ہی ہماری تحصیل میں ایک دہاتی قسم کا کالج تھا گورنمنٹ کالج بلوال اس میں ایف اے بھی کیا دو سال لگا کے بی اے بھی کر لیا بی اے انیسو پچاسی میں ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ مدرسے میں جو اسادزہ آتے تھے تو ہمارے شہر میں ایک اور مدرسہ تھا جس میں درس انظامی کا روایتی سلسلہ تھا اور اس میں شیخ الفنون ہوتے تھے ایک مولانا غلام ربانی بہت زیادہ مشہور تھے فنون کے سلسلے میں اور یہ حضروبالے بزرگ جو مولانا عبدالسلام صاحب تھے وہ بھی انہی سے پڑھ کے آئے ہوئے تھے تو مولانا غلام ربانی سے میں نے عرض کیا کہ مجھے بھی شوق کیا مجھے قانونچہ پڑھا دیں تو وہ گھر میں کچھ مجھے قانونچہ وغیرہ پڑھاتے تھے پھر ہمارے مدرسے میں بھی ان کے شاگردی اسادزہ بن کے آتے تو میں ان کی کاپیاں اور ان کی کچھ چیزیں اس کے ساتھ ہلکا ہلکا چلاتا رہتا تھا اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ ان کا کتنا فائدہ ہو جائے گا لیکن کافی فائدہ ہوا پچاسی میں جب میں نے بی اے کر لیا تو ایک دوست نے مجھے کہا کہ نئی یونیورسٹی کھولی ہے اسلام آباد میں اور فیصل مذہب میں بن رہی ہے تو اس کا اشتہار آیا ہوا ہے آپ اپلائی کرنے تو ہم تو نہایت ایسے بالکل دیہات کے اور ایسے لوگ کے شاعر کے بارے میں سوچنا بھی خاصا مشکل لگتا تھا کہ ہم وہاں کیسے جائیں گے لیکن دوست نے زد کیا اور میں نے اپلائی کر دیا اللہ نے کیا داخلہ ہو گیا ام عربی میں یہاں پہ داخلہ ہوا تو یہ ہم ستمبر انیس سو چھاسی میں یہاں پہ میں نے آکے کلاس لینی شروع کی تین سال انہوں نے ہمیں کلاسز پڑھائیں دو سال انہوں نے ہمیں تیسز لکھایا اور پانچ سالوں میں ام اے کروایا اورڈ کیمپس فیصل مسجد والا اور مصری اصادزہ ہوا کرتے تھے تھکتے وہ نہیں تھے چھٹی وہ نہیں کرتے تھے اتنا زیادہ پڑھاتے تھے اتنا زیادہ پڑھاتے تھے کہ ہم تھک جاتے تھے حتی کہ یہ اوجی ڈی کیمپ کا مشہور دماکہ تھا وہ ہی جب ہوا تو ہم اس وقت ہماری کلاس چل رہی تھی ایک ڈاکٹر مصطفی عبدالصادق صاحب تھے وہ ہمیں فند المقال پڑھا رہے تھے کہ ایسے رائٹنگ عربی میں کیسے ہوتی ہے تو فند المقال پڑھتے ہوئے پوری بلڈنگ ہل گئی جب اوجی ڈی کیمپ کا دماکہ ہوا تو وہ تو دور دور تک گیا تو ہم جب اٹھنے لگے تو ان کی بات ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہی ہے انہوں نے ہم سے کہا کہ مکانکم مکانکم اذا کان الموت یاتیکم یاتیکم ہنا فی سبیل العلم کہ کہتے ہیں کہ اپنی جگہ ٹھہرے رہو اگر موت آنی ہی ہے تو یہاں علم کے راستے میں آپ کو موت آ جائے تو یہ بہتر ہے خیر ہم بیٹھ کے وہاں اور ان کا پورا لیکچر سنا اس کے بعد نکلے مختلف افوائیں وغیرہ تھیں کہ دماکے کہاں ہوئے کیا ہوا سلسلہ جنرل زیاد صاحب کا دور تھا ان کا ایک اپنا انداز تھا اس کا اسلام نافذ کرنے کا یہ جو بھی تھا لیکن علمی لحاظ سے اس زمانے میں پاکستان میں بہت زیادہ ترقی ہوئی جدید اور قدیم کو آپس میں ملانے میں بہت زیادہ کام ہوا میں نے اب جب ہسٹی پڑی ہے اسلامی نزیادی کونسل کی تو پتہ چلتا ہے کہ پوری اسلامی دنیا کی کریم جو علماء ہوا کرتے تھے ان کو بلایا گیا اور وہ کئی کئی مہینے یہاں پہ رہے اسلامی انیورسٹی کے لئے کام کرتے رہے اسلامی نزیادی کونسل کے لئے کام کرتے رہے ہمارے اسادزہ میں ڈاکٹر ابراہیم الخولی اتنی بڑی شخصیت تھی کہ ابھی تک ماشاءاللہ بوڑے ہیں زندہ ہیں ڈاکٹر حسن عبداللطیف الشافعی بہت بڑی شخصیت ہیں اب وہ مصر میں جو مجموع اللغ العربیہ ہے اس کے ہیڈ بھی ہیں اور اب ان کو الامام کہا جاتا ہے اتنی بڑی شخصیت ہیں ڈاکٹر احمد العصال سے ہم نے پڑا تھا وہ بھی بہت بڑی شخصیت تھے اچھا ان اسادزہ کا یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اگر آپ کو بارہ بجے بھی آدھی رات کو بھی کسی وقت کوئی علمی چیز پیش آ جائے اور آپ پڑھ رہے ہیں سمجھ نہ آئے تو فلان جگہ ہمارا گھر ہے آن کے بیل بجائیں اور ہم نکلیں گے اور آپ کو جو ہیں ہم بتائیں گے تو یہ ایمے کافی لمبا تھا اس زمانے میں تو خلاص رٹ کے پنجاب انیورسٹی سے دو سالوں میں ایمے ہو جایا کرتا تھا تو انہوں نے ہمیں پانچ سالوں میں ایمے کروایا اور ساتھ تیسز بھی لکھوایا اس نے ہمیں بہت کام دیا جی اس سے ہم نے بہت زیادہ سیکھا اور ابھی تو الحمدللہ ایسی ہو گئی کہ ہمیں پھر بلکل پنجابی اور اردو کی طرح لگتی تھی کوئی مشکل پیش نہیں آتی تھی پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے مجھے موقع دیا کہ میرے بھائی صاحب کافی عرصے سے دبئی میں تھے تو وہ مجھے بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ یہاں آ جائیں تو مجھے شوق تھا کہ لیکچرر جو ہیں وہ ایک بہت بڑی شخصیت ہوتا ہے تو مجھے لیکچرر بننا ہے تو وہ کہنے لگے کہ کوئی بات نہیں بعد میں بن جانا لیکچرر ایک دفعہ آ جاؤں میں وہاں چلا گیا کچھ عرصہ امامت خطابت کرتا رہا کچھ عرصہ لکھ کے خطبے دیتا رہا پھر لکھنا چھوڑ دیا زبانی خطبے دینے شروع کیے پھر مجھے ایک ایسے شخصیت سے تعارف ہوا کہ انہوں نے مرکز جمعال ماجد در ثقافہ و تراز کا تعارف کروایا وہ ایک بہت بڑی لیبریری اور بہت بڑا ریسیچ سینٹر ہے وہاں پہ مجھے کوئی تقریباً تین سال کام کرنے کا موقع ملا پہلے تو میں ڈاکومنٹیشن سیکشن میں تھا اس میں عرب کے جو ثقافتی جتنے پروگرام وغیرہ ہوتے ہیں یا دستاویزات تھیں ان کی ڈاکومنٹیشن کا موقع ملا اور ریسیچ کی باریکی میں جانا اور اس کی گہرائی میں جانا ابھی مجھے چیرمین صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ یار آپ جو ہیں نا وہ دستاویزات کے تو بہت زیادہ فانڈ آپ بہت زیادہ شوقین ہیں تو مجھے یہ شوق وہاں سے لگا کہ دستاویزات کا مطالعہ اور ان کو محفوظ کیسے کیا جاتا ہے پھرما تقریبا سال ڈیٹھ سال مجھے مخطوطات میں کام کرنے کا موقع ملا وہ بھی ایک بہترین تجربہ تھا کہ مخطوطات کا تعارف کیسے کروایا جاتا ہے کہ پہلے پیج بھی پھٹے ہوئے ہیں آخری پیج بھی پھٹے ہوئے ہیں اس کے موضوع کا کیسے تائن کرنا ہے اس کی ابتدا کیسے تلاش کرنی ہے اس کی انتہا کیسے تلاش کرنی ہے خط کا کیسے تائن کرنا ہے زمانے کا کیسے تیون کرنا یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم نے وہاں سیکھی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے لیے ملازمت تو تھی ہی تھی لیکن لرننگ پروسس میرے لیے وہ بہت بڑا تھا پھر ہمارے والد صاحب متوقع آدمی تھے اور تحجد میں ما شاء اللہ دعائیں کیا کرتے تھے ہمارے لیے تو ایک دفعہ اچانک میں نے خط کھولا والد صاحب کا خط تھا تو انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ تمہیں تو ہم نے دین کے لیے پڑھایا تھا اور تم جا کے وہاں درم کمانا شروع ہو گیا واپس آ جاؤ اور والد سب سکول ٹیچر بھی تھے تو ان کی خواہش تھی کہ مدرسے کے ساتھ ہم ایسا سکول کا سسٹم بنائیں کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلا کریں تو مجھے فرمانے لگے خط میں لکھا کہ یہ دونوں چیزیں ہم نے ساتھ چلانی تھی تم نے وہاں جا کے درم کمانے شروع کیے اور عبدالعوف صاحب ساڑھے پانچ ہزار درم اس وقت مجھے ملتے تھے یہ سن بانوے ترانوے کی بات ہے اور وہ بہت بڑی رقم تھی اس وقت تو میں نے ان سے عرض کیا کہ اچھا ٹھیک ہے مجھے ایک سال آپ محلت دے دیں تو میں یہاں اپنا سب کچھ سمیٹ لیتا ہوں پھر واپس آ جاؤں گا تو اس خط کا جواب مجھے یہ ملا تو کہ افسوس ہے مجھے تمہارے اس خط پر کہ تمہیں تو توبہ کر کے واپس آنا چاہیے کہ اتنی دنیا داری تمہارے اندر آ گئی ہے تو وہ خط جب مجھے ملا اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ مدرسے کی خدمت کرنی ہے اور یہاں سے تنخواہ نہیں ملے گی اور تنخواہ کا انتظام آپ نے خود کرنا ہے تو یہ ان کی دعائیں ہیں یقیناً دعائیں ہیں کہ اسی زمانے میں پنجاب میں لیکچرز کی پوسٹیں آئی ہوئی تھیں اور پنجاب پبلک سورس کمیشن میں اپلائیز کھلی ہوئی تھیں تو میں نے ایک دوست کو کہا انہیں اپلائی کر دیا اور میرے آنے تک اس کا جو ہے وقت ہو چکا تھا تو میں نے ایک ان کی گستاخی کر لی والد صاحب کی چھوٹی سی کہ آ تو گیا لیکن وہاں سے میں ایم فل کے لیے وہ سٹیڈی لیو لے کے آ گیا چھے مہینے کے لیے اس میں میں نے یہ کیا کہ یہاں آ کے ٹیسٹ دیا ٹیسٹ دے کے پھر میں تھوڑا سانا ایسے واپس چلا گیا چھے مہینے کے بعد اور چھے مہینے تک میری اپوائنٹمنٹ ہو چکی تھی الحمدللہ تو میں وہاں سے واپس آیا اور لیکچرشپ میں نے جوائن کر لی لیکچرشپ جو ہے اس میں بھی مجھے سیکھنے کا موقع ملا وہ اس طریقے سے کہ بندہ سیونٹین گریڈ میں جاتا ہے تو اس کو فرسٹ ہیئر سیکنڈ ہیئر کی کلاسز دی جاتی ہیں میں عربی کا لیکچرر ہوا تھا لیکن میری پہلی پوسٹنگ جو ہے وہ تعلیم انسلام کالیج ربوہ میں ہوئی جو کہ قادیانیوں نے قائم کیا تھا اور اس کے بعد نیشنلائز ہو گیا تھا اور اس وقت جو ہے ایک حاجی مقبول صاحب وہاں پہ پرنسپل ہوا کرتے تھے انہوں نے مجھے ایم اے کی کلاسز دیں تو میں نے کہا جی کہ ایم اے میں کیسے پڑھاؤں گا میں تو پہلی دفعہ ہے تو انہوں نے ان کو وہ کہتے تھے نہیں آپ میں صلاحیت ہے آپ کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے ایڈ آف ڈپارٹمنٹ جو عربی کے تھے ان کے ساتھ میری عربی میں گفتگو خاصی جو ہے وہ ہو چکی تھی تو وہاں میں کوئی ڈیڑھ سال رہا چلتے چلتے دو تین کالیجز میں میں نے پنجاب میں کام کیا تو وہاں سے سیکھتا رہا الحمدللہ پھر ایم فل اتنے میں ہو چکا تھا ایک دفعہ مجھے پیغام ملا میں اس وقت پندادن خان البیرونی کالیج میں تھا پیغام ملا کہ ڈاکٹر محمود غازی صاحب جو ہیں وہ آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ ان سے کبھی ملیں اور جو آپ نے تفسیر کرتبی پہ تھیسز لکھا ہے ایم فل کا اس کی روشنی میں وہ آپ کو اسلام آباد بلانا چاہتے ہیں اور تفسیر کرتبی کا کام آپ کو دینا چاہتے ہیں یہ علامہ اقبال اوپن ایورسٹی سے کیا تھا اوپن ایورسٹی نے ایم فل کے لیول پہ تفسیر کرتبی کا ترجمہ کروایا تھا اس میں ڈسکانٹینیوٹی آگئی تھی کئی لوگ چھوڑ گئے تھے مشکل کام تھا اتنا آسان نہیں تھا لیکن یہ ہے کہ انہوں نے بڑی حمد کی تھی اس پہ تو ڈاکٹر غازی صاحب اور ڈاکٹر آشمی صاحب تو فیل آشمی صاحب ان کا آپس میں مشورہ ہوا تھا کہ ڈاکٹر غازی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ کرتبی اگر اردو میں آ جائے تو ججز اور وکلا براہ راست قرآن مجید سے استفادہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے اس کے علاوہ کوئی ایسی تفسیر نہیں ہے جس سے وہ براہ راست استفادہ کر سکے تو جناب وہاں پہ میں نے جب پندان خان میں اس کا ذکر کیا تو سارے لیکچرر اور دوسرے دوست مجھے کہنے لگے کہ آپ بہت سادھا ہیں آپ کو کون اسلام آباد بلائے گا اور کیا ہوگا یعنی اس طرح سی بالکل عام سی لائف تھی اور بالکل عام سے لوگ تھے ہم ایک دن میرے ایک دوست مولانا حمید الدین فراہی کو انہوں نے بہت پڑا تھا تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ ڈاکٹر غازی صاحب لاہور آ رہے ہیں تو چلیں لاہور چلتے ہیں انہوں نے ایک ایک سیمینار کو پر زائیڈ آور کرنا ہے اور علامہ خالد مسعود صاحب ایک ہوا کرتے تھے لاہور میں مولانا فراہی کی لائن کے جو ہیں بہت بڑے عالم تھے تو بھئی وہ مقالہ پڑیں گے تو مولانا خالد محمود جو ہیں وہ یہاں کے تھے للا ٹاؤن کے اور ہمارے پروفیسر صاحب بھی للا ٹاؤن کے تھے تو ان کی مناسبت تھی ہم چلے گئے رات کا سفر کیا صبح صبح وہاں پہنچے ڈاکٹر غازی صاحب کے کا سیمینار اٹینڈ کیا اور مجھے یہ ڈر تھا کہ غازی صاحب تو اتنی بڑی شخصیت ہیں وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں اسلامی کنورسٹی کے مشرف صاحب کی سکیورٹی کانسل کے ممبر بھی ہیں کہاں ہماری بات سنیں گے کہاں ہماری ملاقات ہوگی تو غازی صاحب جب فارغ ہو ہے تو لوگ ان کے آس پاس کھڑے تھے اچھا وہ سب سے باتیں کر رہے تھے ہر بندے کی طرف توجہ دے رہے تھے تھوڑا سا حصلہ ہو کیا کہ شاید وہ میری بات بھی سن لیں گے تو تھوڑا سا میں نے سر اندر گسا کے تو میں نے کہا سلام علیکم سر مجھے حشمی صاحب نے بھیجا ہے آپ کے پاس اچھا 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 آپ وہ ہیں تو آپ ایسا کریں کہ آپ اپنا تیسز لے کے میرے پاس آ جائیں اسلامباد میں تو میں نے کہا سر میں آپ کو کیسے تلاش کروں گا تو بہت مسکرائے مسکرائے تو انہوں نے مجھے دو تین نمبر لکھ کر دیے سیکیورٹی کانسل کے آفیس کا اسلامی کنیورسٹی کے آفیس کا اور وہ شریعہ اکیڈمی کے ڈی جی بھی تھے اس آفیس کا دے دیا اور ایسے ہی نہ مزاق سا کیا کہنے لگے کہ کبھی مچھلی پکڑتے ہوئے دیکھا ہے کسی کو میں نے کہا جی دیکھا تو ہے تو کہتے بس اسی طرح تو آپ نے جو ہے نا وہ مجھے فون کرتے رہنا ہے اور جو ہی میں بتاؤں پھر آ جانا ہے تو میں کالج سے نکلتا تو ہر روز اس وقت پی سی او ہوتے تھے پی سی او پہ جاتا وہاں سے فون کرتا نہیں ملتے کچھ ہوتے پانچویں دن میری بات ہو گئی تو غازی صاحب نے فرمایا کہ آج کل جو ہے آپ اگر میرے پاس گیارہ بجے کے قریب اسلامی انیورسٹی کا جو وائس پریزیڈنٹ کو آفیس ہے اس میں آ جائیں تو ملقات ہو جائے گی تو میں نے جنہاں پھر رات کو ہی سفر کر لیا رات کو آ گیا اور صبح کو غازی صاحب کے آفیس میں گیا وہاں غازی صاحب نے میرا تھیسس دیکھا کیا سپیڈ تھی ان کی پڑھنے کی کیا نظر تھی ان کی انہوں نے مختلف جگہوں سے اوراک دیکھے تو بہت خوش ہوئے کہتے ہیں جی بہت اچھا اب آپ چلے جائیں اور میں سیکٹری کو لکھوں گا سیکٹری ایجوکیشن کو اور ہم آپ کو ڈیپوٹیشن پہ بلائیں گے پھر اس کے بعد آپ جو ہے نا یہاں پہ انڈکٹ ہو جائیں گے اچھا وہ پراسیس پورا ہوا غازی صاحب نے مجھے بلایا میں یہاں آ گیا کام شروع کیا بہت بڑی ایک کومیٹی بنائی اس میں مجھے بہت سیکھنے کا موقع ملا کومیٹی میں کون تھے ڈاکٹر ایس ام زمان صاحب ڈاکٹر خالد الوی صاحب ڈاکٹر زفر عساق انساری صاحب ڈاکٹر یوسف فاروقی صاحب ڈاکٹر غزالی صاحب ڈاکٹر غازی صاحب یہ سارے کے سارے لوگ کومیٹی میں تھے جو تفسیر کرتوی کو دیکھا کرتے تھے لیکن ہوا ایسا کہ کچھ سٹوڈنٹس چونکہ چھوڑ چکے تھے اور اس کے سٹینڈرڈ میں تفاوت تھا مدارس والے جو ہیں ان کی لینگویج مشکل تھی اردو جو ہے اتنی آسان نہیں تھی وہ بعض دفعہ نئے سرے سے اس کی ریکنسٹرکشن کی ضرورت تھی اور جو کالیجز والے تھے ان کے سر کے اوپر سے گزری ہوئی تھی تفسیر کرتوی ان کو پتہ ہی نہیں چلا تو پھر کومیٹی نے یہ تیہ کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ڈسکانٹینیوٹی بھی ہے اور یہ چیزیں بھی ہیں تو اس لیے ہم نئے سرے سے کرتے ہیں تو دو جلدوں کا ترجمہ میں نے نئے سرے سے کیا پھر اس کے بعد غاج صاحب قطر چلے گئے اور شریعہ اکیڈمی میں ڈاکٹر فاروقی صاحب آئے کام ہوتا رہا بوجود وہ کام جو ہے رک گیا کام شام کافی بڑھ گئے تو دوہزار تیرہ میں میں یہاں آگیا اسلامی نزیاتی کونسل میں پھر دوہزار سترہ میں مجھے انہی دو جلدوں پر قطر کا شیخ حمد انٹرنیشنل ایوارڈ ملا انہی دو جلدوں کے اوپر دوہزار سترہ میں اور اس پر کافی تفسیریں چھپے اس تفسیر کرتوی کی دو جلدوں پر جس سے مجھے حوصلہ ہوا کہ یہ کام جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں ابھی تک الحمدللہ میں ہلکہ ہلکہ اس پر کام کر رہا ہوں کوئی دو جلدیں تقریبا اور تیار ہونے کو ہیں روک صاحب یہ اسلامی نظریاتی کے آئین میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ ماہرین قانون جو ہیں وہ بھی نظریاتی کانسل کا حصہ ہوں گے اور وہ قانونی مشاورت دیں گے اور پریکٹیکلی کیا اب جو ماہرین قانون ہیں ان کو اسلامی نظریاتی کانسل کا ممبر بنایا جاتا ہے یا وہ ان اجلاسوں میں شرکت کرتے ہیں دو ججز کا کانسل کا ممبر ہونا ضروری ہے اور ججز جو ہیں وہ کم از کم ہائی کورٹ کے ہونے چاہئے سپریم کورٹ کے بھی ہو سکتے ہیں چیرمین بھی بن سکتے ہیں دو ججز کے علاوہ کانسل مکمل نہیں ہوتی اس کے علاوہ ون تھرڈ جو ہیں وہ اسلامی سکولرز لکھے ہوئے ہیں ضروری نہیں کہ مدرسے کے فاضل علماء ہوں اسلامی سکولرز ہونے چاہیے ان کے لئے شرط یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ پندرہ سال تک ان کا تدریس یا تحقیق کا تجربہ ہو اسلامی علوم میں دوسری شرط یہ ہے کہ جتنے ہمارے مکاتب فکر ہیں ان مکاتب فکر کی حد تل امکان نمائنگی ہو ان کے اندر تو کانسل کے ممبران میں شیعہ سنی بریلوی دوبندی الے دی سارے ہوتے ہیں ان کی نمائنگی ہوتی ہے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر ممبر جو ہیں وہ علماء بنا دیے جاتے ہیں جب سے موجودہ چیئرمنٹ صاحب آئے ہیں اور میرا بھی ذہن اپنا یہ تھا کہ جس طریقے سے عالم اسلام میں فکر اکیڈمیز کام کر رہی ہیں انڈیا میں ہے جدہ میں ہے مکہ مکرمہ میں ہے اور کئی سارے اچھے ساتھ فکر اکیڈمیاں کام کر رہی ہیں عربی میں ان کو مجموع الفقل اسلام ہی کہہ دیتے ہیں اس کی بھی ترقیب یہی ہوتی ہے کہ اس میں شریعہ کے علماء بھی ہوتے ہیں اور جو معاشرے کے علوم ہیں ان کے ماہرین بھی ہوتے ہیں دیکھیں نا ایک زمانہ تھا جب آپ کہتے تھے کہ اجتہاد کے لیے جناب کسی نے کہا کہ پندرہ علوم ضروری ہیں کسی نے کہا بیس علوم ضروری ہیں اب ایک بندہ پندرہ بیس علوم حاصل کر سکے گا اب تو جناب آپ میڈیکل میں جاتے ہیں تو ایم بی بی ایس کے بعد پتہ نہیں کہاں کا کہاں آپ کو آہ سپیشلائزیشنز کرنی پڑتی ہیں آنکھوں کا ڈاکٹر ہے تو پتلیوں کا اور ملے گا ڈھیلے کا اور ملے گا ڈھیلے کے اندر کی چیزیں ہیں اس کا اور ملے گا وہ ٹیڑا ہے تو اس کا اور ملے گا وہ سیدھا ہے تو اس کا اور ملے گا یعنی مختلف قسم کی اتنی سپیشلائزیشنز آ گئی ہیں اب اگر اس کے بارے میں آپ نے کوئی دینی مسئلہ بیان کرنا ہے کوئی آپ نے اجتہاد کرنا ہے تو آپ کیسے کریں گے کیا ایک عالم سے یہ توقع کی جا سکتی ممکن ہی نہیں ہے پھر اس پہ زد پہ اڑے رہنا کہ جناب ایک ہی مفتی صاحب ہوں گے وہ ہی سارے فتوے دیا کریں گے یہ تو نہیں ہو سکتا نا اس کو تھوڑا سا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے تو دستور نے ہمیں یہ پرویین دی کہ کوئی ایسے لوگ بھی صدر صاحب صدر صاحب تقرر کرتے صدر صاحب کچھ ایسے لوگ بھی اس میں شامل کر دیں جن کو قانونی امور کی مہارت حاصل ہو یا ہمارے جو معاشرتی یا ہمارے معاشی پرابلمز ہیں ملک کے ان کے بارے میں ان کو جو ہے وہ پتہ ہو مہارت حاصل ہو تاکہ وہ ہمیں بتائیں تو صحیح کہ یہ یہ مسئلہ آج کل در پیش ہے عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری جو فقی نصاب ہے اب تک چل رہا ہے وہ تو قرون وستہ کا لکھا ہوا ہے اسی وقت کا فتوہ اسی وقت کی جزیات جو ہے وہ ہم چلاتے رہتے ہیں وہی مثالیں ہم دیتے رہتے ہیں جدید دور کا آدمی جو ہے وہاں کے پھاڑ کے دیکھتے رہتے ہیں کہ جی یہ مجھے سب کیا کہہ رہے ہیں بتا نہیں اس کو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کیا چیز ڈاکٹ صاحب جو اسلامی نظریاتی کونسل حالی میں جمعہ کے خطبات کی تیاری کے حوالے سے کر رہی ہے اور مذہبی طبقات دینی طبقات میں یہ تاثر پایا جا رہا ہے کہ شاید یہ سرکاری سطح پہ کوئی خطبہ پہ لازمی یا ٹھونسنے کی کوئی چیز لائی جا رہی ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے یہ کیا کنسپٹ ہے اور اس کا مستقبل میں کیا ہوگا علماء کی اور کونسل کے ارکان کی ایک میٹنگ ہوئی تھی صدر مملکت سے میں بھی اس میں شامل تھا صدر مملکت ماشاءاللہ کافی مطالعہ کرتے ہیں اور کافی ایشوز پہ وہ چیئرمنٹ صاحب کو بھی برائے راس بھی فون وغیرہ یا خط وغیرہ اس طرح لکھتے رہتے ہیں تو ان کی خواہش یہ تھی کہ جیسے کہ اب عام لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے خطبات جو ہیں وہ جمعہ کے جمعہ میں حاضریاں بھی کم ہو رہی ہیں لوگ سنتے بھی نہیں ہیں اور سماجی مسائل جو ہیں ان پہ کوئی زیادہ بات بھی نہیں ہوتی تو ہم کچھ ایسے موضوعات جمع کرنے جس کو ایک طرح سے فسیلیٹیشن کا درجہ سے دے سہولت پیدا کرنے کا کہ وہ موضوعات جو ہیں وہ ہم جمل کر کے تو فاظل ممبران جو ہیں وہ ہی ان کے بارے میں قرآن مجید اور احادیث جو ہیں وہ کچھ اس کے ساتھ شامل کر دیں اور ایک مجموعہ سام تیار کر لیں یہ مجموعہ ہم پبلش کر دیں اور پبلش کر کے وہ آبیلے بر ہو اور عماس سے درخواست کریں کہ جناب یہ چھوٹی کسی خدمت ہم نے کی ہے آپ مہربانی کریں تو اس طرح کے موضوعات جو ہیں ہماری خواہش ہے کہ آپ اس طرح سے موضوعات میں کسی سٹیٹ پہ یہ بات ہم نے نہیں سنی نہ پولی ہے نہ کونسل کے اندر نہ صدر مملکت کے پاس کہ جناب یہ خطوے بنا کے آپ جو ہیں اس کو ایک مجموعہ پر ٹھونز دیں چھوٹی ہے کسی 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 کی کوئی بات نہیں اور بہت اچھا ہوتا میں سمجھ رہا ہوں کہ علماء کرام اس کو ویلکم بھی کرتے اور کونسل کو خط آنا شروع ہو جاتے کہ جناب ہماری طرف سے یہ موضوعات ہیں ہماری طرف سے یہ موضوعات ہیں اور کونسل کی کام میں بہت زیادہ اس میں مدد ہو جاتے ہیں آپ تو عالم ہیں آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ کہ خطبات کی کتنے مجموعے عربی میں اور اردو میں خطبات اقیم الامت اور خطبات اسلام اور عربی میں یہ ایک بہت بڑی سنف ہے جسنی فات کی تو میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ تو شکر کرنا چاہیے کہ حیاسب کی اس طرف توجہ ہو رہی ہے اور یہ صدر مملکت کی ذاتی اچھائی بھی صحیح ہے کہ ان کے ذہن میں ایسی باتیں آتی ہیں کبھی ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ لوگ جو ہیں وہ موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں لوگوں کو کچھ حاضر کریں کہ جیس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ آج کا عرف ہے اور میں کہتا ہوں کہ علماء کو اس طرف آنے کی ضرورت ہے اور یہ بالکل کوئی راضمی چیز نہیں تھی صحیح پر کوئی حضرت نہیں حق صاحب آپ کی جو زبنگی ہے آپ کے تفصیل کے حوالے تفصیل سے بتایا مدارس سے آغاز ہوا اور پھر آپ مختلف سرکاری اداروں میں رہے تو مدارس کے جو طلبہ ہیں یا نوجوان فضلہ ہیں ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ اس طرح کے اداروں میں کیسے آ سکتے ہیں ان کا ایسے اداروں میں آنا فائدہ مند ہے یا نقصان دے ہے کیا رہنوائی کریں ان کے ایسے اداروں میں آنا بہت فائدہ مند ہے ان کے پاس ایک ایسا خزانہ ہے جو پاکستان میں اور پہی نہیں پایا جاتا انہوں نے ہمارے ربایتی علم کے فضانے کو محفوظ کیا ہے انہوں نے اتنی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی کہ وہ نصوص فہمی کا یہ کام کر سکیں اگرچہ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ یہ نصوص فہمی جو ہے اس کو بھی اب تھوڑا سا مارڈن ہونا چاہیے جدید نصوص بھی ہیں ان کو بھی یہ نصوص سے میرے مراد متون لے دیں جدید متون بھی اور جدید شروع بھی ہمیں مل جاتے ہیں ان کی طرح بھی آنے کی ضرورت ہے لیکن اب تک بھی جو خزانہ ان کے پاس ہے اس کو جب وہ سرکاری اداروں میں لائیں گے تو اس میں ڈسکشن کا محول پیدا ہوگا ان کو مجبوراً ایسے مسائل پہ بحث کرنی پڑے گی اور تحقیق کرنی پڑے گی جو آج کے زندہ مسائل ہیں جب تک میں شریعہ اکیڈمی میں تھا اس وقت بھی الحمدللہ غازی صاحب کے ساتھ اور ایسے مزرگوں کے ساتھ رہے گے کافی آنکھیں کھلیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمارے دور کی ضرورت کیا اور ہم کر کیا رہے ہیں دبائی میں مجھے کافی چیزیں سیکھنا کن گی یہ ایک پورا پرانسس تھا یہاں جب آگے زمداریاں میرے اوپر انتظامی زمداریاں پڑھی تو میں شریعہ اکیڈمی میں ایک شعبے کا سربلا تھا یہاں آکے مجھے پوری کونسٹ کے سیکریٹریئر تھا جب میں سربلا بنا تو آنکھیں کھلیں وہاں پتا چلا کرنے کی کیا ضرورت ہے تو چرمین صاحب کو میں نے فوراں درخواست دی کہ جناب جو کورس ہوتا ہے آفیس کے افسران کے لیے وہ میں کرنا چاہتا ہوں ایڈنیلسٹیٹیو سٹاپ کا ہمارا ہوا کرتا تھا لاہور میں اب اس کو نس پی پی کہتے ہیں اس میں میں نے نیشنل منیجمنٹ کورس کیا ساڑھے پونچ مہینے اور ایسا رگڑا لگایا کہ واپس آکھ میں بلکل تبدیل ہو چکا تھا سوچ بدلی نظام کا پتا چلا تو اس نظام کو ایک تو سمجھنے کی ضرورت ہے پہلی بات آپ کے سوال کا جواب ان کا یہاں آنا بہت مفید ہے دوسرا یہ کہ آنے کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے تو اپنی لینگویج بدلنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے اسطلاحات بہت بھاری ہیں وہ برداشت نہیں کر سکیں گے حکومت کے ادارے نہ ان کی سمجھ میں جائے گی وہ لوگ کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے تو اس کے لیے میں انشاءاللہ اور تجاویز بھی عرض کر رہا ہوں ایک دو سیمیناز میں اس کی تجاویز ہوئیں کہ ہم ہرکی ہرکی پورسے جو ہم شاوان رمضان ہمارے پاس پارک ہوتا ہے اور ہم سیگر اٹوانے پہ وہ لگا دیتے ہیں یا تراکیب کروانے پہ اور بعض چیزیں بلکل فکٹیشیس ہوتی ہیں یا مسنوع ہوتی ہیں اس پہ کوئی عربی زبان کا تعلق بھی نہیں ہوتا اس پہ ہم سیگر اٹھے نکلوا رہے ہوتا ہے اس کی جگہ پہ ہم جدید اسطلاحات جو ہیں ان کے کورسز کروانے شریعہ اکیڈمی نے بہت اچھی مسادیں قائم کی ہیں اسلامی کی نورسٹی نے دعوی اکیڈمی نے بہت اچھی مسادیں قائم کی ہیں ان کے کورسز میں ہم ان کو کہہ بھی سکتے ہیں کہ کورسز کی تعداد بڑھائیں اور اسی طرح کے کورسز جو ہیں وہ ہم مدارس میں بھی قائم کر سکتے ہیں آپ لوگ کر سکتے ہیں آپ لوگ کا بڑا اچھا سیٹ اپ ہے یامیتو رشید کا اور یہ لیڈنگ ایک انسٹیوٹ ہے اس کے اندر اس قسم کے کورسز شروع کروا دیں جس سے لینگویج کا بیریئر ختم ہو جائے میرے خیال میں سب سے بڑی مشکل جو ہے وہ کمیونکیشن گیپ ہے مقلس ہیں یا جدید پڑھے لکے مقلس ہیں اور جتنے جدید پڑھے لکے مقلس وہ ان کو ترقی دینا چاہتے ہیں علماء بھی تنی ترقی دینا چاہتے ہیں لیکن ایک دوسرے کہ وہ دیکھتے کس نظر سے ہیں کہ ایک کہتا ہے کہ یہ انگریز کے ایجنٹ ہے دوسرے کہتے کہ باکیہ نوسی ملائیں گے کچھ نہیں کر سکتا وہ جو عربی میں ہوتا ہے مسئلہ وہ ہے تو کمیونکیشن گیپ کو ختم کروائیں ان لوگو تھی تیاری ہو جائے گی جب یہ لوگ ایف ایف راکھے لکڑھے لکے جب ان کو معادلہ مل جاتا ہے تو اب تو گورنمنٹ نے بھی کبھی فاق نہیں ہے لیکنینی دگا دی شروع شروع میں معادلہ بیسے ہی مل جاتا ہے اب وہ آئی بی سی سی کے پاس بیچتے ہیں آئی بی سی سی کو آپ کو میکٹرک ایفر دکھانا پڑتا ہے پھر وہ آپ کو بنا کر دیتے ہیں اس کے بعد آ کے آپ پاس یہ اے چی سی سے ملتے ہیں اس سے پہلے کوئی زمانہ ایسا رہا کہ آپ کو ایسا نہ دکھاتے ہو رہا ہے جسی جو ہے وہ آپ کو دے دیں اسلامی انیورسٹی میں جس طریقے سے داخلے ملتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بھی منتخب انیورسٹی ہیں ساری نہیں منتخب انیورسٹی ہیں اور بھی ہونی چاہیے جو علماء کو داخلے دیں مختلف ڈسپلنز میں لیکن ایک سال کا بریج کورس بنائیں جس میں ان کو اچھے طریقے سے انیورسٹی ریکوائرمنٹس کے کورس پڑھا دیں مدارس اپنی جگہ پہ کوشش کریں یہ کیا ہوگا یہ اس کمیونکیشن گیپ کو ختم کرتا ہے اور پھر یہ لوگ سمجھنا شروع ہو جائیں گے پھر جب یہ میدان میں آ جائیں گے تو یقین مانیے کہ ہمارا تجربہ ہے کہ مدارسے کا نکلا ہوا بندہ سخت جان ہوتا ہے محنت قادی ہوتا ہے پورا دل لگا رہے اس کو کوئی پرواب نہیں ہوتی اور وہ جس محنت سے کام کر سکتا ہے عام آدمی بابو اتنا محنت سے کام نہیں کر سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے کامیابی کے راستے ہیں ان کے لئے مدارس بھی چلائیں تو اسی انداز سے اس کے اندر عرف جو ہے وہ متعارف ہو اور سرکاری اداروں میں آئیں اس جذبے کے تحت آئیں لیکن اس راستے سے گزر کے آئیں اسی عرف کے ساتھ ہرگز نہ آئیں اسی لینگویج کے ساتھ ہرگز نہ آئیں مشکلات پیدا ہوں گی اور جب یہ چیزیں ہماری اسی پرانی روٹین کے اوپر ایک فتوے کی شکل بن کے یا سفارش بن کے جاتی ہیں تو جنرل زیا جیسا بندہ جو ہے انہوں نے بھی کئی سفارشات واپس کر دیں کہ جناب اس کو میں دور جدید میں کیسے نافذ کروں تو بات ہم کریں بلکل اسی لینگویج میں جو لینگویج جو ہے وہ اس وقت متعارف ہے جس کو اسمبلی والے لوگ بھی سمجھ سکیں اگر وہ نہیں سمجھیں گے تو جناب آپ کا کوئی اسلام نافذ نہیں ہوگا آپ کا کوئی فتوہ جو ہے وہ وہاں پہ قانون نہیں بنے گا جامت الرشید کے حوالے سے جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایک رول مارڈل ادارہ ہے جامت الرشید کے حوالے سے آپ نے دیکھا سنا پڑا بھی ہوگا جامت الرشید کے حوالے سے کیا کہیں گے اور جی ٹی آر میڈیا پہ ہم نے مختلف اہل علم سے انٹرویوز اور گفتگو کا سلسلہ شروع کیا ہے اس حوالے سے کیا فرمائیں گے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جامت الرشید ایک واقعی رول مارڈل ادارہ ہے اس کو اپنے سلسلے کو بڑھانا چاہیے اور اگر صوبائی دارل حکومتوں میں لازمان اس کے برانچز جو ہیں وہ کھل جائیں اور اسی طریقے سے چلیں ایک اور ادارہ بھی بیت السلام کے نام سے شاید اس طریقے سے کام کر رہا ہے یہ اچھا ٹرینڈ ہے اس کے ساتھ مدارس کے ساتھ جو گفتگو چل رہی ہے جو یقصہ قومی نصاب چل رہا ہے اس پہ بھی مختلف آرہ جو ہیں وہ آرہی ہیں اس طرف ایک ایک لائن پہ الگ کام ہو رہا ہے اللہ کرے وہ بھی جو ہے انٹیگریشن انٹیگریشن کی طرف آ جائیں کہ ربط باہمی جو ہے وہ مختلف ڈیسپلنز کے ساتھ پیدا ہو جائے اور کوئی مدرسہ جو ہے وہ سکول کی شکل اختیار نہ کر جائے یہ ہمارے پاس بہت بڑا خزانہ ہے اس کو باقی رہنا ضروری ہے علوم دینیہ کو لیکن یہ ہے کہ ربط کیسے پیدا کرنا ہے اس پہ ہم نے کام کرنا ہے اور اس میں جامعہ رشید بہت اچھا کام کر رہا ہے اس کے جو فضلہ ہیں ان فضلہ کو جو جو میرا خیال ہے کہ وہاں پہ دعوت کے طریقے سلی کے کافی سکھائے جاتے ہیں میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ مزید بھی سکھانے کی ضرورت ہے اور جدید استلاحات جو ہیں ان کے مختلف کورسز کروائے جائیں اچھا اگر ایک تجویز یہ بھی ہے کہ جامعہ رشید مختلف اوقات میں بے شک سال کے دورانے دو دو ہفتوں کے کورسز کرواتے رہے اس میں اسلامی نظیاتی کونسل کو بلا لیں شریعہ اکیڈمی کو بلا لیں اور مختلف مکاتب فکر کے علماء کو وہاں جمع کر کے ان کورسز میں کوئی تفریق نہ رکھی جائے کہ شیعہ سنی بریلوی دو بننی جو بھی ہے ان کے لوگ آ جائیں ایک جتنا آپ کے پاس انتظام ہے بیس کا پچیس کا ساٹھ کا پچاس کا سو کا اس کے مطابق کر لیں اور جتنے ریاستی ادارے دینی معاملات میں انوال میں ہیں ان کو بلائیں ایک ہمارے چیف جسٹس گزرے ہیں عیسائی جو تھے جسٹس کارنیلیس جسٹس کارنیلیس ہمارے وزیر قانون بھی رہے ہیں اور وزیر قانون ہونے کے حوالے سے وہ کونسل کے ایڈنسٹریٹیو منسٹی کے وہ بھی تھے سربراہ بھی تھے تو کونسل میں انہوں نے خطاب کیا وہ ابھی تک ریکارڈ پہ ہے کمال کا خطاب تھا انہوں نے اس وقت کہا کہ اس وقت تک ہم لوگ زندہ نہیں رہ سکتے ہمارے وجود کوئی خطرہ ہے جب تک ہم قرآن و سنت کے آقام کو زندہ زندگی میں اپنی زندہ مسائل کے اندر نہ لے آئیں جب تک ہم اپنی زندگی کو اس کے مطابق نہ ڈال لیں اور انہوں نے پہلے سٹیپ کے طور پہ یہ تجاویز دیں کہ جو جغرافی تاریخ اور فلان 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 فنون ان کے استاد ہیں ان کو آپ کہیں اور وہ قرآن مجید کی مخصوص آیات کا مطالعہ کر کے جس سے ان کے موضوع کے بارے میں کچھ معلومات ملتی ہیں تو وہ در سے قرآن دیا کریں اب علماء تو یہ مانیں گے نہیں لیکن انہوں نے اس وقت مجھے یوں لگتا ہے کہ شاید ہاتھ بھی جوڑے یا کیا کہا کہ یہ سلسلہ آپ چلائیں اس کے بغیر ہمارے زندہ رہنے کی کوئی شکل نہیں ہے تاکہ یہ ربط جو ہے یہ قائم ہو جائے تو جامعہ تو رشید یہ ایک بہت کمال کا کام کر رہا ہے اگر وہ اس طریقے سے بھی کر لیں کہ سال کے دوران جو ہیں ان کے ہاں کورسز ہوں اور کورسز جو ہیں متعلقہ ادارے آکے اس میں شامل ہوں اسلامی نظر زیادی کونسل اپنا کام بتائے شریعہ اکیڈمی اپنا کام بتائے دعویٰ اکیڈمی اپنا کام بتائے اور جناب آپ کا فیڈل شریعت کورٹ اپنا کام بتائے اور ایک ادارہ جس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں جاتی اور وہ بھی جنرل زیاد صاحب کے دور میں بنا وہ ادارہ ہے ہمارا Law and Justice Commission Law and Justice Commission جو ہے اس کے بنیادی اصولوں کے اندر اس کے قواعد و ضوابط میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے کاموں میں سے بھی ایک کام ہے کہ قوانین کو قرآن و سنب کے مطابق بنایا جائے تو Law and Justice Commission سے ان کو بلائے جائے ایک ادارہ جو ہے وہ قائم کیا گیا تھا ججز کی ٹریننگ کے لیے شریعہ اکیڈمی بھی کرتی ہے ان کو بلائے جائے سٹی آئی جو ہوتا ہے سیکریٹیریٹریننگ انسٹیوٹ ان کے لوگوں کے لیکچر وہاں کروائیں تاکہ یہ گیپ دور ہو اور پھر علماء اکرام میں جو صلاحیت ہوتی ہے اس کے کمالات دیکھیں کہ کس طریقے سے سامنے آئیں گے اگر جامعہ تو رشید یہ کام شروع کر لیتا ہے اپنے کیمپس میں یا اپنے وسائل میں رہتے ہوئے اب آپ نے یہاں پہ یہ سینٹر بنایا اس کے اوپر کے کسی بلڈنگ میں آپ یہ کام شروع کرا دیں ایک ہفتے کا دو ہفتے کا اس طریقے سے شروع کروا دیں یہ جو آپ نے ما شاء اللہ انٹرویوز کا سلسلہ شروع کی ہے یہ بھی بہت کمال کا ہے اور میں کہوں گا کہ جو شخصیات آپ کو ایسی ملتی ہیں کہ جو یوں کہیے کہ مرج البحرین ہے کہ یعنی جو دینی علوم کو بھی جانتے ہیں اور اس قسم کے لوگ آپ کو یونیورسٹیز میں بہت مل جائیں گے جو جناب مدرسہ کا پورا پڑھنے کے بعد پھر انہوں نے ایم ایم فل پی ایش ڈیو وغیرہ کر لیے اور اب مختلف جگہوں پہ کام کر رہے ہیں ان کے تجربات آپ شیئر کریں علماء کو سنائیں ان کو دکھائیں اگر ہم اس طریقے سے ٹارگیٹڈ کام کریں گے نا کہ یہ ہمارا مقصد ہے اس سے ہم نے یہ مقصد حاصل کرنا ہے مقاصد اس طریقے سے تیہ کر لیں قصیر المدت وسط مدتی اور طویل المدت ان کو تیہ کر لیں یہ ہم بھی انشاءاللہ حاضر ہیں آپ کوئی کومیٹی بنائیں کوئی چیز بنائیں تو انشاءاللہ اس کو کریں آپ نے بہت قیمتی گفتگو کی ناظرین ڈاکٹر اکرام الحق یاسین صاحب کی خوبصورت علمی اور تحقیقی گفتگو آپ حضرات نے سمات فرمائی اس طرح کے اہل علم سے گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رہے گا جی ٹی آر میڈیا ہاؤس اسرامباز سٹوڈیو سے اپنے مزبان عبدالروف محمدی کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان